اسلام علیکم دوستو میں ہوں میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میکے ڈیلو رکین ویلوگز اچھا جی آج ہم لوگ آئے ہیں جی ستائیس تاریخ کا جلسہ کور کرنے عمران خان صاحب کا امرویل معروف کا جو جلسہ ہے انہوں نے کیا ہے جی اور یہاں پہ دیکھیں بہت ساری پولیس کی نفری بھی تائنات کی ہوئی ہے اور اس طرف جو ہے نا جلسے کا پنڈال سچ گیا ہے جہاں پہ پریڈ گراؤنڈ ہے پریڈ گراؤنڈ وہ ہے جو اس دن میں آپ لوگوں نے دکھایا تھا یہاں پہ پاک فوج نے اپنا پریڈ کا مظاہرہ کیا تھا تو گائز آج یہاں پہ ہونے جا رہا ہے ایک بڑا تاریخی جلسہ لوگوں کا کافی کراؤڈ جو نا نظر آ رہا ہے جلسے کے آس پاس تو ابھی میں فیضواد پھل پہ کھڑا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا اپنا جلسہ ہے اس لیے اتنا زیادہ جو نا رسٹکشن نہیں ہے اور راستے وغیرہ کھلے میں ابھی دوسرے علاقوں سے بسیس پہ لوگ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور کراچی سے کے پی کے سے گلگت بلدستان سے مختلف علاقوں سے یہاں پہ لوگ پہنچ رہے ہیں تو ابھی ہم اندر جلسے جلسے کا اندر جائیں گے وہاں سے کوریج آپ کو دکھائیں گے وہاں سے تھوڑا لائی سٹیمنگ کریں گے اور بتائیں گے کہ کترے لوگ جو ہنا یہاں پہ اکھٹے ہونے جا رہا ہے لگ تو یہی رہا ہے کہ پانچ دس لاکھ کا مجموعہ اکھٹے جہاں ہونے جا رہے ہیں عمران خان کے جلسے میں اور کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ کتنا مقبولیت عوام میں رکھتا ہے اور ظاہر عبادی ادارے بھی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کتنی ہے اور اپوزیشن پارٹیز کو بھی یہ میسج جائے گا کہ عمران خان اب کتنا پاپرل رہ گیا ہے مہنگائی اور ملک کے جو حالات ہے خراب ہونے کے بہوجود سو گائز اب چلتے ہیں ہم نیچے والا روٹ لے لیں گے کیونکہ میں آج گاڑی لے کے نہیں آیا ہوں اور بائیک پہ ہوں اور میں نے سوچا کہ بائیک پہ کیونکہ رش ہوگی گاڑی آگے مووک کرنا مشکل ہو جائے گا سو بائیک پہ میرے لیے آسانی تھی اس لیے بائیک لے کے آیا ہوں آگے جلتے ہیں آگے سے جلسے کی کوریج کر کے دکھا دیں گے ہاں دوستو میں یہ جی ایکسپریس پہ پہ آگے ہوں اور یہ روٹ جو نا سیدھا مارگلہ ہلز کو جاتا ہے فیض آباد سے اتر کے تھوڑا آگے جا کے نا شکرپڑیا انٹرچینج ہے وہاں پہ جی یہ پریک گراؤنڈ ہے رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ جو نا آئی ایٹ پڑتا ہے تو یہ رائٹ سائیڈ پہ جلسے کا منعکت کی آواز جائسے گا انہوں نے کیونکہ آگے یہاں سے کوئی یو ٹرن نہیں تھا تو آگے شکرپڑیا انٹرچینج سے ہمیں یو ٹرن لینا پڑا تو یہ ہے جی مین جو ایکسپریس ہوئے ہے اس کے اوپر ہیں تو ابھی لوگوں کا جو نا مظرف جاری ہے اور آس پاس جو نا کھانے پینے کی چیزیں بھی جو نا لوگوں نے اپنا کاروبار شرور بھی لگا دیا ہے کیونکہ جلسے میں جب رش ہوتا ہے تو چھوٹے موٹے کاروبار بھی یہاں پہ چلتے ہیں چنہ چاٹ والا جوس والا ہو گیا جی بھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں خیر یہ جنڈیاں والا شنڈیاں والا یہ بھی یہاں پہ کافی کٹے ہوئے تھے اور لگ تو ایسا رہا ہے کہ اندر کافی بڑا مجموع اکٹے ہونے جا رہا ہے کیونکہ پریڈ گراؤنڈ کافی بڑا جو نا ہے اور یہاں پہ کیپسٹی آلموسٹ چھ سات لاکھ لوگوں کی کیپسٹی ہے ادھر آرام سے آ سکتے ہیں تو یہ لوکل لوگ جو نا ان کا آنا سٹارٹ ہو چکا ہے باہر سے جو شیروں سے لوگ ہو گئے وہ بھی آہ ان کے قافلے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جلسے گا کے اندر تو کافی بڑی تعداد میں جو ہیں نا لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو ابھی جاتے ہیں یہ اندر جا کے دیکھتے ہیں اندر کے کیا صورتحال ہے اندر کیا دیکھنے کو ملتا ہے میں اور یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ایک لوگ ہکٹے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک چل فگر جو ہے نا وہ شام کو ہی ہمیں پتا چل سکتی ہے ہاں تو دوستو ہم لوگ یہاں پہ ایک بھائی سے مل رہے ہیں ان کا نام کیا آپ کا بھائی بچھلے بیس سال سے خان صاحب جدر جاتے ہیں میں اسی طرح اب اپنی باڈی پر پینٹ کر کے تو خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں اچھا آپ ویسی سپورٹر ہیں یا آپ خان صاحب کے جو پالیسیز ان سے اگری کرتے ہیں اس لیے سپورٹر ہیں دیکھیں جی خان صاحب واحد پاکستان میں ایک بندہ ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے تو اس لیے میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں اچھا آج کل جو مہنگائی ہوئی ہے اس مل کے اندر ٹھیک ہے غریب طبقہ پستے جا رہا ہے اور بہت برا حالات لوگ کہہ رہے ہیں مطلب آپ کیا پوزیشن جو ہے اسی بات پر اس کو کیش کر رہی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہو گے بجن مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے دیکھیں میں ایک مزدور آدمی شکر الحمدللہ میں رات کو کھا کے سوتا ہوں اور صبح اٹھ کے کھاتا ہوں اللہ دے رہا ہے تو یہ میں کہہ دوں مرین ہے پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے یہ آپ بتا دیں نواز شریف صاحب دوائی لیان گئے لتک نہیں مڑے ہاں او نا دیا پلیٹا کٹ گیاں کدی باد گیاں ہونے اے معاملہ ہویا تھے ان چنگا پلا ٹھیک ٹھاک ہے یہ دسو اے جڑے کو کرن دیا جے ایکو پاکستان لی کرن دیا جے کہ یہ اسی پاکستان لی کرن دے اپنی چوری بچان دی مہا پی ہو دے جڑے پیسے بار انہوں نے بچان لی نکلے ہوئے ہیں خان صاحب ساڈلی نکلے ہیں عواملی لکھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اپوزیشن نے جو الائنس بنائی ہے ان کے خلاب پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے کہ بھئی امران خان سے گورنمنٹ نہیں چل رہا اور جو ہے نا اس نے جو وعدے کیا تھے سب جھوٹے اور کھوکلے تو اس حوالے سے آپ کیا کہو گے جو اپوزیشن ہے اس حوالے سے کیا بھائی آپ آپ یہ بتائیں کہ آج سے پہلے جو ملک کے کرزے تھے انہوں نے کوئی واپسی کی ہے یہ امران خان کی قمل میں بتا دے کتنے کرزے واپسی کی ہیں امران خان نے ان کے دی ہوئے کرزے واپس کی ہے آج تک تو یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کرزے لیے اور یار کرزے جو انہیں لے تو انہیں ٹاڈے وی واپس کیتے جے جڑے تسی کھاتے جے ٹاڈے مولانا صاحب ہے انہیں میں بیٹھے تسی مقصد نہیں بیٹھے یہ بیٹھے کہ ایک یہاں پہ جی خان صاحب کے ایک شہدائی ملے تھے ان سے ہم نے آپ نے ہماری انٹرویو ملائزہ کیا جی اور اب یہاں پہ کچھ خواتین بھی جو آنا ان کا بھی چیل پیل آ آ آ جاری ہے اور خواتین بھی جو آنا کافی تعداد میں آتے ہوئے نظر آ رہے تھے جی کیونکہ ابھی آ دو ڈھائی بجے کا ٹائم ہے تو یہاں پہ آ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ پیک پہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو آنا ابھی راستے میں ہیں اور آ رہے ہیں اور جلسگاں میں داخل ہو رہے جی کیونکہ پریٹ گراؤنڈ کا جو انہوں نے مین وہ بنایا ہوا ہے کیا کہتے ہیں پارکنگ ایریہ وہ بھی کافی جو آنا بڑا پارکنگ ایریہ ہے یہاں پہ بہت ساری گاڑیاں بھی آ سکتی اور مجھے لگتا ہے کہ پانچ چھ بجے تک جو آنا یہ پورا جلسگاں بھی بھر جائے گا جس طرح سے لوگوں کے عام و درف مجھے نظر آ رہے تھے اس لح میں کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ کم اس کم بھی جو آنا کوئی چار پانچ چلاک لوگوں کا مجموعہ جو آنا اکھٹے ہونے جا رہا ہے اور آج مجھے لگتا ہے کہ امران خان کا یہ جلسہ جو آنا کامیاب ہونے جا رہا ہے کیونکہ فیلال تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں اور ہم بالکل یہاں پنڈال کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ چلسگاں کے اندر پہنچ گئے ہیں اور یہاں آپ کے حساب نے دیکھے جی تقریباً دو بجے کا ہے اور عوام کا بہت بڑا مجموعہ اکٹے ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم انٹرنس سے آ رہے ہیں بلکل لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں اور اس ٹائم یہاں پہ اتنا رش ہے تو آپ سوچیں کہ چار پانچ بجے تک تو کم اس کم جب تک امران خان صاحب جا رہا پھر ڈال پہ پہنچے گے تب تک تو بہت زیادہ رش ہو رہا ہے یہاں پہ لگتا ہی رہا ہے کہ پانچ سے چھے کا مجموعہ یہاں پہ کھٹا ہونے جا رہا ہے تو آگے دیکھتے ہیں آگے کیا س یہ ہے جی پنڈال کے بلکل پاس کے مناظر ابھی کے اور کافے سارے لوگ پنڈال کے بلکل قریر پہنچ چکے ہیں اور بھاؤں کو سرکتے ہیں اور خواتین کی ہیں اور خواتین کو ایک سے تمہیں یہاں نہیں کہہ کرو کی رہا ہے ابھی ہمارک بھاظر واقعا ذریعا ہائے ومارک بھاظر بہت زیادہ بہت زیادہ ہی نہیں وہ خواتین بھی بہت زیادہ بہت زیادہ دیو مینے اور بہت زیادہ بنانچ چھے گزم کے سارے لوگ کو آتے وقت اس ہا دیا اور اس سے میرا اندازہ یہ ہے کہ اور اس سے جوانا اپوزشن کو بھی ایک میسج جائے گا کہ یہ کنو سے دیکھنا ہے کہ کنو سے مریکنی بھی جنسہ کوئی ایک سے جنسہ سائلہ کار ہوئی ہے اس کا تو شعور میں ہیں تو وہاں کو دیکھا ہے دیکھنے تو کیا آنا ہے اس نے کہو کو اپنی کوشش کرتے ہیں تو آج کو جنسہ بھی یہاں پر صور کر لیا ہے اور میرا این ہے کہ یہ تو سازہ تریس منا لیرہا ہے تو آپ کو کیا کے دیکھنے دیکھیں جیسے موسیقی 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 پلس کا نشان لے کے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لئے جی اور شوکر طلیب بٹھی صاحب ایم این اے جو ان کا ہے اقلیتوں کا یہ ان کے موسیقی 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 یہاں پہ جی گلگت بلتستان سے کافی سارے تعداد میں جو ہے بسوں کے اوپر ایک دو قافلے جو نا یہاں جلسہ گامت داخل ہو رہتے ہیں تو ہم نے سوچے جی ان کا بھی ایک کلک آپ لوگ سا شیئر کریں اور کافی جو چکوش میں تھے اور کافی دور سے جو نا یہ روک سفر کر کے آئے ہیں جلسہ گام میں شامل ہونے کے لیے امران کھان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو جی یہ دیکھیں ان کے جو پوکیاں جو پہنی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیلئے ملتستان سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کافی سارے بسز میں سوار ہو کے گلگت سے یہ چوویس پچیس گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہ جلسہ گام پہنچے ہیں اور امران کھان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے تو کافی بڑی بات ہے یہ گلگت سے مطلب اپنا ٹائم نکال کے ایک بندہ آ جاتا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ایک لیڈر کا سپورٹ کرنے کے لیے لوگ اپنے گروں سے نکلتے ہیں اپنے قیمتی وقت اور کام کو چھوڑ کے اور کسی دوسری شہر میں جانا یہ کافی بڑی بات ہوتی ہے تو اینہاو یہ تھے جی صورتحال مناظر اس جلسے کے حوالے سے تو اب جی یہ عام لوگ نکلے ہیں باہر جو پارکنگ ایریہ ہیں وہاں پہ نکلے ہیں اور پارکنگ ایریہ میں بھی جانا کافی لوگ پارکنگ ایریہ سے ہوتے ہوئے اندر جلسگا کے طرف جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جی گاڑیوں کی تعداد یہاں پہ جمع ہو رہی ہے اور یہ ہم جلسگا کے باہر کے یہ مناظر ہے جی اور یہ ہم باہر نکلے ہیں بلکہ نہیں یہ تو جسگا کے اندر کا علاقہ ہے اب اس کے بعد جنہاں باہر کے مناظر بھی آپ لوگ ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں کہ باہر کیا صورتحال ہے جلسگا کے باہر موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی